اسلام علیکم میرا نام علی ہے اور کیا دوستو آپ ایک ایسی وچ ڈھونڈ رہے ہیں جس کے پیسے بھی کم ہو جس میں ایملی ڈسپلی ملتا ہو آلویز اونڈ ڈسپلی ملتا ہو اور ہاں آج کل کالنگ بھی آپ نے کرنی ہے تو یہ انہی میں سے ایک پروڈکٹ ہے یہ ہے ریال می کا ڈیزو وچ آر ٹاک وید بلوٹوٹ کالنگ وید سوپر ایملیڈ ڈسپلی اب پاکسانی مارکیٹ میں اس کو انٹریڈیوز کروا دیا گیا ہے ویسے تو ریٹیل پرائز 13000 روپے گی لیکن آج کل گیارہ گیارہ والا سیل سیزن چل رہا ہے کافی ڈسکاونٹ کے ساتھ چیزیں ملتا ہو دی ہیں تو آج کسی ویڈیو میں اس کو انبوکس بھی کریں گے اور آج کسی ویڈیو کے بعد اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہو تو لنک ڈسکرپشن میں مل لائیں گے کچھ آپ کو ڈسکاونٹ والے گے اس کو بھی ضرور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ہاں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اس کو ٹیسٹ آؤٹ بھی کریں گے ہارٹیٹ مونیٹر کا مجھے کافی زیادہ آتا ہے کہ ایک اوریسی ضرور چیک کیجئے گا اور کالنگ بھی چیک کریں گے کیونکہ ریل می یا ڈیزو یہ کلیم کرتا ہے کہ 120% لارجر ہمیں یہاں پر سپیکر جو ہے وہ اس واش میں ملتا ہے تو میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں اس کو ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے لیے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر لیجئے گا مزید آئیوٹی پروڈکٹس کی جو ہے ویڈیوز دینا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کے اندر موبائل فون کے ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی نوٹیفکیشن بیل ایکن کو پریس کر لیجئے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں کچھ انبوکسنگ ایکسپیرینس کی اب انبوکسنگ ایکسپیرینس ویسا ہی ہے جیسے کہ ڈیزو ووچ آر کا تھا بلاک کلر کا باکس ہے ڈیزو کو منشن کیا گیا ہے ٹیک لائف ویڈ ریل می کو منشن کیا گیا ہے ایک سائٹ پر کچھ کی سپیسیوکیشن ہے باٹم کی سائٹ پر اس کا جو موڈل نمبر ہے جس کو آگے چل کر ہم کو ڈسکس کرتے ہیں اور باکس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرتے ہی ہمیں یہاں پر ووچ ملتی ہے اور ووچ کو ریپر میں لپٹ آئے گیا ہے فیلال یہ بلاک کلر پاکسان میں ایویلیبل ہے اس میں ایک گری یا سلور کلر بھی آتا ہے بیٹ وہ بھی رائٹ نو ایویلیبل نہیں ہے جس میں وائٹ کلر کے آپ کو سلکانگ بینڈ ملیں گے اس کے لابے باکس کونٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک میگنیٹک چارجنگ کیبل ہے جو کہ چار ٹرنل کے ساتھ آتی ہے اور ایک میانیویل گائیڈ اور وارنٹی کارڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم چلتے ہیں اس وچ کے اوورویو کی طرف بیل دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وچ کی اوورویو کی بیل کالیٹی کی سب سے پہلے اگر ڈائل کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سرکل شیپ میں جیٹی آر لکھ میں جو ہے وہ آپ کو ڈائل دیکھنے کو ملتا ہے 45 mm کا ڈائل ہے میٹل فریم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور 13.5 mm کی وچ کی باڈی کی آپ کو تھکنس دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ جو بیل کالیٹی ہے یہ ایک الومینیوم بیل کالیٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ویٹ وائز اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ سٹاپس کے علاوہ تو آپ کو 42 گرام کا ویٹ ملتا ہے اوپر والی سائٹ پر 2.5D curved glass کو لگایا گیا ہے جہاں پر آپ کو seconds اور minutes والے option بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے سائٹ پر آپ کو دو buttons ملتے ہیں ایک آپ کو جو ہے return یا اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ sleep mode والا option دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ کو directly sport mode والا وہ ایک button دیکھنے کو ملتا ہے bottom کی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر frosted look میں آپ کو build quality ملتی ہے جہاں پر sensors لگائے گئے ہیں اور آپ notice کریں تو یہاں پر آپ کو جو charging terminals ہیں وہ چار دیکھنے کو ملتے ہیں عام watch میں تین ملتے ہیں that mean کہ یہاں پر آپ کو تھوڑی سی charging better quality کی دیکھنے کو ملے گیا اور magnetic charging کو یہ جو ہے وہ support کرتا ہے ڈیزو کی branding rear side پر بھی دی گئی ہے اور یہ frosted look میں آتا ہے calling watch ہے تو اب اس بھی بات ہے کہ آپ کو mic ملے گا جہاں پر آپ کو اس side پر ایک mic مل داتا ہے اور یہاں آپ کو جو ہے وہ ایک speaker ملتا ہے جس کو ڈیزو یا realme claim کرتا ہے کہ یہ 120% larger جو ہے وہ driver use کیا گیا ہے جہاں پر speaker quality آپ کو better ملے گی جس کو آگے چل کے ہم لوگ check کریں گے تو یہاں bill quality مجھے better لگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اس کے straps کی بات کرتے ہیں تو out of the box آپ کو silicon straps ملیں گے یہ 22 mm کے straps ہیں ڈیزو کی branding دی گئی ہے quality کافی better ہے اور smooth ہے اور یہ washable straps آپ کو ملتے ہیں پرحال اگر آپ change کرنا چاہیں تو 22 mm کے straps ہیں وہ الگ سے بھی آپ buy کر سکتے ہیں فیلال نئے ہیں تو تھوڑے کو smudges پڑھ رہے ہوں گے برحال یہاں پر جو quality ہے وہ مجھے کافی better لگی ہے اور جو length ہے وہ بھی مجھے ٹھیک دیکھنے کو ملی ہے جس مرضی کلائی کی جو ہے size ہو موٹی ہو تو تب بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو جو ہے around 12 سے 13 جو پوائنٹس ہیں وہ steps کے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس watch care display کی بھائی یہاں پر آپ کو ایک ultra sharp emerald display دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 1.3 inches کا ہے اور seriously میں بھائی on a first impressions کافی smooth اور کافی responsive کوئی issue دیکھنے کو نہیں ملا 360 by 360 کا آپ کو یہاں پر پیگزل دیکھنے کو ملتے ہیں 392 کا پی پی آئی ہے اور یہ 2.5D curved glass یہ کافی smooth ہے اور dial کافی reasonable جیسا office look ہوتی ہے یہاں اگر ایک bold look بولتے ہیں وہ ہی آپ دیکھنے کو ملتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر 500 کا peak brightness نیٹس ملتا ہے مطبع آپ کو 5 step ملتے ہیں جس سے آپ جو daylight کی visual experience ہے وہ بھی دیکھنے کو بلتا ہے raise to wake wall option ہے ساتھ کے ساتھ یہاں پر menu settings بات کرتے ہیں آپ دیزو application سے install کر سکتے ہیں اور پہلے میں نے بتائی realme دیزو application layout سمپل ہوتا ہے bluetooth 5.2 کی سپورٹ ملتی ہے تو bluetooth کے ساتھ جو connect کر سکتے always on display کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد watch ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے always on display option دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر digital اگر آپ لگانا چاہیں تو digital اس type کا آپ کو always on display ملتی دو ہی always on display کے آپ option دیکھنے دیکھنے کو برحال یہ always on display اور تھوڑے س include کرنے چاہیے تھے realme کو یا ڈیزو کو left سوائب کرتے ہی باقی options کی بات کرتے ہیں بیٹری saver mode ملتا ہے اگر battery saver mode on on کرتے ہیں تو اس طرح کچھ watch کام کرے گی اور بھائی بیٹری saver on کرنے کے بعد اس میں دو سے تین دن کا بیٹری wake up ہے اس کا آپ کو جو بات کرتے ہیں اور google voice assistance کی support یہاں پر آپ دیکھنے کو ملتا آتی ہے باقی آپ کی activity data بھی آپ پر option رکھا گیا ہے heart rate monitor ہے sleep monitor ملتا ہے work out option دیکھنے کو ملتا آتے alarm ہے weather option ملتا ہے جو آپ کی phone application سے connect ہوتا ہے stop phone بھی کر سکتے ہیں females کے لیے female health not بھی دیکھنے کو ملتا ہے settings کے اندر آپ menu style ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو 3 menu style بھی use کر رہا تھا وہ list والا تھا اور دوسرا menu style کر کے دیکھتے ہیں اب آپ کو minimalistic look والا menu style ملتا گا کا جو کہ مجھے اتنا بیٹر نہیں لگا اور again یہاں پر ہم لوگ setting میں جائیں گے menu style کو change کریں گے اور یہاں ایک آپ کو smart style بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے smart style میں آپ کو ایک look دیکھنے کو ملے گی برحال مجھے list تھوڑا سا بیٹر لگتا ہے تو میں list کو ہی زیادہ چوز کرتا ہوں باقی settings کی بات کریں vibration کا option رکھا گیا ہے جس کو upset کر سکتے ہو soft strong off بھی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہاں پر languages کا option ہے بیٹری کا ہے اور QR code سے connectivity کا option مل لاتا ہے fit notifications وغیرہ کو set کر سکتے ہو system اور about option آپ کو setting میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ display کے watch faces کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر watch faces built in ویسے 7-8 آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے اگر کو select کر سکتے ہو اور ساتھ کے watch faces یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر health modes کی بات کی جائے تو بھائی یہاں پر آپ کو سمارٹ بینڈ میں health موڈ ہوتے مل میٹر میں یہاں لگا لیتا ہوں ساتھ کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر heart rate sensor کی countability کو start کر دیکھتے یہ کہ یہاں پر کیا accuracy نکلتی کیونکہ نورمالی مجھے یہی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی accuracy کیا ہے heart rate sensor کی تو چیک کرتے ہیں کہ ہمیں heart rate sensor کی accuracy کی provide کر اس کے بعد SP SP O2 monitor کو بھی چیک کرتے اور دیکھتے ہمارا oxygen level ہے اس کی countability oximeter کے compare میں یہ watch کیا provide کرتی ہے تو فائنلی watch نے بھی count کر لیا SP monitor اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایک digit کا فرق ہے 99 ہمیں جو ہے وہ count کر رہا ہے 98 ہے that mean کہ watch فیزیکل product کا heart rate sensor measure تو نہیں کرتی تو یہاں میں اس کو heart rate sensor لگاتا ہوں flat surface پہ رکھ رہا ہوں تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں چیک کرتے ہیں کہ کیا accuracy provide کرتے کیا یہ stable کا heart rate نہیں monitor کر رہا انسانوں کو ہی کرتا ہے کیونکہ نورمال مجھے ایسا نہیں ہے کہ کسی اور product کا heart rate sensor یہ میر کرتا ہے تو یہاں heart rate sensor بھی اتنا ہے آپ مزی testing کرتے سمارٹ بینڈ ہے تو sports mods کے اگر بات کرتے تو 110 plus آپ کو اس کی application مل جاتے ہیں اچھی بات یہ جو gps tracking ہے آپ کو application مل 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 کسی location کو access نہیں کر سکتے وہ آپ کو can connect کرنا ضروری ہوگا اور اس کے لیوہ سپورٹ موڈ میں indoor اور outdoor موڈ کی بہت ساری چیز جس میں cycling ہے جس میں treadmill ہے yoga کر سکتے ہیں breath رنگ بھی exercise ہے تو اس کو بھی use کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو option مل ہے جس میں call reminder ہے جس میں آپ کچھ context بھی add کر سکتے ہیں call reminder بھی لگا سکتے کہ اس time میں call کر نا تھا بھی on کر سکتے ہیں اور social media کی کوئی application اگر آپ کے phone میں install ہے سب ہی آپ notifications بھی on کر سکتے ہیں لیکن unfortunately یہاں پر کوئی emojis بغیرہ آپ نہیں send کر سکتے باقی آپ سارے notification ملاتے ہیں call receive بھی کر سکتے ہیں call end بھی کر سکتے ہیں dial pad ملتا call ملا سکتے ہیں اور اپنے context کو synchronize کرنے کے بعد آپ directly ان context پر بھی call ملا سکتے ہیں تو میں directly اسی سے call کروں گا اور ہم کریں گے یاسر کو call اور یاسر جائے گا یہاں سے تھوڑا سا باہر تک کہ ہمیں جو ہے call connectivity کی اندازہ ہو سکے تو finally یہاں پر call مل چکی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر volume کیسا ملتا ہے ہلو ہلو ہاں جی آواز آ رہی ہے volume اپ ڈاؤن آئی ٹھنک جو ہے وہ آپ کو منویل اپلیکیشن سے جو ہے volume اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہاں فل میں نے volume کر لیا ہے یاسر اب بولو آپ انٹرو دے دو اپنا ہلو ہاں بولو ہلو تو سپیکر جو ہے وہ ٹوورڈز آپ کیا جو آپ نے لیفٹ آم پر پہنی ہوئی ہے تو آپ کے سائیڈ پر ہوتا ہے کافی لاؤڈ آواز ہے ایک دو پھر سے بولے گا پھر میں آپ کو میوزک پلے کر دکھاتا ہوں ہاں جی کیا چال آپ کے ٹھیک ہے مائک کی quality کیسے لگ رہی ہے آپ مائک کی quality کیسے لگ میری آواز کیسے آرہی چلیں جھوٹ بولتے کہتے نا مو کالا ہو جانا چیئے تو چیک کرنا پڑے گ تو آپ یہاں پر ٹھیک 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 وولیو اگر watch کو دیکھا جائے ہم اطاع کی بھی ٹھیک کر لیتے اور ویسے اس کی آپ کو بند کرتا ہوں آپ کو bluetooth کی option میں آپ ملتی ہے جس میں آپ میڈیا بھی آوڈیو میڈیا آوڈیو بھی کنٹرول کر سکتے ہو کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ نہیں ہے اس کو مطلب آپ نیکس کر نیکس سن رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ زیادہ لاؤڈ وولیم نہ ساتھ ساتھ اگر swimming بھی کرتے ہیں آپ اس watch کو پین کے تب بھی آپ کو پریشانی ہونے والی نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کچھ کالنگ بھی کی ہے تقریبا ڈیڑھ دن میں میرے پاس 58% پر پہنچی ہے مطلب ڈیڑھ دن میں کانٹینیوز لی تو مجھے کافی بیٹر لگی ہے جیسے بھی نوٹیفکیشن آ چکا اگر واتس اپ کا تو یہ چیزیں مجھے کافی بیٹر دیکھنے کو ملی ہے اب فائنل ویڈیٹ کی بات کہتا ہوں جس تھی ڈسپلی اتنا بیٹر نہیں لگ رہ تھا تو یہ ایک look بھی ملتی ہے مطلب کہیں سے بھی یہ watch جو ہے وہ آپ کو 13000 روپ کے چار مہینی کی ورنٹی بھی ہے آن لائن پرچیز کا لنک ڈسکرپشن میں آج کی ویڈیو میں تنگ ملاقات ہو کی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریویو کسی نئی کمپاریس ساتھ تب تک مجھے اجازت میں پاکسان پینداباد اللہ حافظ